اوہ کیسے ہیں آپ ویلکم بیک تو مائی چینل تو میرا نام ہے تشام اور آپ دیکھ رہے ہیں تیسٹ ماسٹر اوپیشیل آج کی اس ویڈیو میں ہم پیئر پورٹ سیکیورٹی فورس کے پاس پیپر کے بارے میں بات کریں گے اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ کارپورل اور جو کونسٹیبل ہے ان کی ریٹن ٹیسٹ ابھی کچھ دنوں کے اندر ایسے حوال سٹارٹ کریں گے کیونکہ بھی حالی میں انہیں فیزیکل اور میڈیکل جو ٹیسٹ ہے وہ کمپلیٹ کی ہیں اور جو ان کا سلمس ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ انگلیش ہوگا ٹونٹی پرسنٹ جنہ نالیج ہوگا اور ٹونٹی پرسنٹ اسلامی سٹیڈی کا پیپر ہوگا اور ٹین پرسنٹ پاکستان افیر اور ٹین پرسنٹ کرنٹ افیر ٹین پرسنٹ انیلیٹیکل ویزنز اور ٹین پرسنٹ میات ہوگا تو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ آنے والی ویڈیو بہت آسانی دیکھ سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ایف کا پیپر ہے یہ سو نمبر کا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہائیڈنگ ہے وہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اس آئی سولڈ پیپر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر منشن کیا گیا ہے کہ کتاب میں اس لئے شامل کیا گیا تاکہ آپ کو انداز ہو سکے کہ پیپر میں کسی طرح کے سوالات پوچھ جاتے ہیں آئی ایس ایس کی طرف سے ابھی تاکہ تیسٹ کی سلیبس کا اعلان نہیں کیا گیا تو ہم سلیبس میں معمولی رتو بدل ہو سکتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو نمبر ون پر ہے ہمارے پاس بربل تو اس میں ہے تو نمبر ون پر ہے تو نمبر ون پر ہے تو اس کا جو آنسر ہے اس کا جو آنسر ہے اس کا آنسر ہے اس کا آنسر ہے در ہے در ہے دی نمبر ون پر ہے در hi خب اچ کوانسر ہے در ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے have not spoken quarreled question نمبر ثری ہے where dash you burn تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے where where were you burn question نمبر four ہے the time dash was watch is is not accurate تو جو اس کا correct answer وہ ہے the time by your watch is not accurate question نمبر فائیو ہے مسٹر خالد ڈیش آسٹو سپیک ان پبلک تو اس کا جو انسر ہے وہ ہے ہیز ریولی بین آسٹو سپیک ان انگلیش پبلک کوسٹن نمبر سکس ہے جو تو وہ ہے ٹائگر تو اس کا جو ہے کیٹ تو اسی طرح میں جو نیچے ہے اسی طرح ان کے جوری بنانی ہے تو وہ ہے آسٹرچ برڈ کیونکہ لیزرٹ ہے جو فراغ نہیں اس رکھتا اس لئے آسٹرچ برڈ کوسٹن نمبر سیمن ہے وارڈروب ہوا کہ جو علماری ہے وہ کپروں کے لیے ہے اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوک کیس بوکس جو بوک کیس ہوتی ہے وہ کتابوں کے لیے ہوتی ہے کوسٹن نمبر ایٹ ہے پر فور ایٹ تو یہ ہے ہولز تو یہاں پر نیچے جو ہوگا وہ ہے سپیکلز سپورٹس کوسٹن نمبر نائن ہے چوز دا لیٹر ورڈ اور فرفس ڈیٹس موست میرلی اپوزیٹ انہی میننگ تو دی ورڈ از کیپیٹل لیٹر تو یہاں پر ہے گریب جو ہے گریب تو اس کا جو اپوزیٹ ہوگا وہ ہوگا ریلیز کیونکہ گریب میں پکڑنا اور ریلیز میں چھوڑنا تو کوشن نمبر ٹین ہے سوٹ اور اس کا ہے انوئے الیون پر ہے کیچنگ اور ری وولٹنگ کوشن نمبر ٹویلو ہے الارمنگ تو اس کا یوزیویل نیکس ٹیچوز دا ورڈ موسٹ سیمیلر اس میننگ تو دی کیپیٹل لائزڈ ونز کے جو اس کے ملکل قریب ترین ورڈ کا میننگ ہوگا وہ ہم نے بتانا ہے تو اس کا تھرٹین پر ہے بیٹر تو اس کا جو ہوگا وہ ہوگا سور صوتی نمبر فورٹین ہے تو فورٹین پر جو ہے وہ ہے فرینڈ تو اس کا ہوگا کیونکہ فرینڈ کا مطلب ہی دوست اور کمپینین کا مطلب ہی دوست ہوتا ہے اور فیفٹین پر ہے ٹربل ٹربل مین کوئی پرابلم مشکل تو اس کا جو نیکس ٹان ہوگا وہ پرابلم ہی ہوگا اور سکسٹین پر ہے کرٹیس کریٹسائز تو اس کا جو ہوگا وہ ہے ڈیس اپروف کے کسی چیز کو مطلب ریجیکٹ ٹائپ کر دینا کہ ڈیس اپروف کر دینا تو وہ ہے اور کوششن نمبر نیچے ہے آپ نے اس آرٹیکل کو پڑھ لینا ہے اور تب آپ نے جو اس کا جواب امود دینا ہے تو سیونٹین پر ہے دا ایفیکٹ آفو ٹیوریزم انگلوڈ ڈیش تو یہ اس کے اندر آئے گا آلاف اباو کوششن نمبر ایٹین ہے دا فیر ایفز دیس بیپل ان دا پیسیج ریفر تو ڈیش تو ٹیوریسٹ آئے گا تو نائن آئینٹین پر ہے دا پیریس ماس ٹیوریس مینز تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہے لارج اماؤنٹ آف پیپل ٹرائیولی آراؤنڈ دا گلوپ ٹوانٹی ہے مور دن سکس بیلین پیپل اس دی ڈیش جو سکس بیلین پیپل ہیں وہ ہیں پاپولیشن آف تا ورڈ کہ وہ جس دنیا کا حصہ ہیں توشن نمبر ٹوانٹی وان ہے ایف اے ایز دا سفادر آف بی بٹ بی is not the son of a what is the relation of b to a تو جو ریلیشن ہوگا بی ٹو اے تو وہ اس کا ہوگا بی ڈاٹر ہوگا کوشن نمبر ٹوانٹی ٹو ہے ایف تیک تھری منٹ ٹو بوائل انہ سنگل ایگ اون آ آئل سٹوپ ہاؤ مینی منٹ ویل ٹیک تو بوائل سیون ایگس ٹو گیتر تو جو تین جو تین منٹ کے اندر اگر ایک ایک جو ہو رہا ہے وہ بوائل ہو رہا تو اس باقی کو بھی تین منٹ ہی لگیں گے بوائل ہونے میں کوشن نمبر ٹوانٹی تھری ہے which of the following object is different from the other تو بوٹ ہے یہ different ہے کیونکہ بک پیپر پینسل اور انک یہ سب ایک جیسا ہے جو اس کے اندر بوٹ ہے یہ مختلف ہے کوشن نمبر ٹوانٹی فور ہے fill in the blanks with a suitable word sunday is to monday as today is to dash تو جو today ہوگا وہ ہوگا yesterday question number 25 ہے if boy is coded as 539 and girl is coded as 8627 then how would you encode glory تو جو glory کا code ہوگا وہ ہوگا 87329 question number 36 ہے we preferred wear balloon cloth in winter because dash تو یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم سردیوں کے اندر جو balloon کے کپڑے ہوتے ہیں وہ کیوں ڈالتے ہیں تو اس کا جو answer ہے کہ balloon cloth are bad conduct of heat کہ وہ جو گرمی کو ہے برداش ہے مطلب وہ گرمی پیدا کرتے ہیں کہ ان سردیوں کے اندر کیا آپ کو سردی نہ لگی اس لیہا ہم موٹے کپڑے سردیوں کے اندر ڈالتے ہیں question number 27 ہے i am 16 in the queen starting from the other and how many are in the cube تو اس کے اندر جو ہے وہ 11 ہوگا تو دوستوں کے math ہے تو آپ کو math جو ہے وہ solve کر کے جائے گا ایسے آپ کو یاد کرنے سے اور دیکھنے سے math حال نہیں ہوگا question number 28 ہے تو باقی تقریباً آپ ہی سارے جو math question ہے یہ ایسے یہ کی حل کرنے سے ہوتے ہیں ویسے نہیں آتے اور آپ کو ایک دو اندر سے بتا دیتا کہ جو complete series ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے اور یہ جیسے 0-1 2-1 4-9 6-27 ہے تو اس طرح 8 کا جو ہوگا وہ 81 آئے گا next step 39 ہے fill in the blanks date is to night as dash is to foggy تو clear is to foggy جیسے دن کا رات ہے اور clear جیسے صاف کا ہوگا ہوگی دھنگلا تو next question number 40 ہے جیسے subject ہے bold italic and underline r dash تو یہ سارے جو ہیں یہ font style ہیں تو question number 41 ہے what is the function of justify to justify کا جو function ہے وہ ہے it elegance the text equally from the all side تو question number 42 ہے what function can be applied with a header to header کے لیے جو function ہوں گے وہ کیا آپ لائیں ہوں گے وہ text اور watermark text اور page numbering ہوگا both a and b 43 ہے in ms word formula are inserted as to formula file code سے ہوگا question number 44 ہے mine is 3 e 9 the above function shows dash to minimum value from the third to ninth cell in column e question number 45 ہے how is data represent when copied from excel to word تو یہ ہوگا m&b did question number 46 ہے why files of excel are called as workbook because they contain a number of word sheets and chart sheets question number 47 ہے if not r xor r تو یہ ہے logical functions ms word کے which short key is used to hide a column column کو hide کرنے کے لیے کونس کی ہوتی ہے تو وہ ہے control plus 9 تو next ہے by using with short key present start from the current side تو current side سے جو sim start ہوں گا وہ ہے shift plus f5 question number 50 ہے اور جو آج کا last question ہے to select one hyperlink after and other during a slide represent what do you what do you press تو ہم اس کے لیے hyperlink کے لیے ہم tab کو press کریں گے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھیں اور میں اس ویڈیو کو آگے next ویڈیو کے اندر continue کروں تو آپ کو کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ پیار دکھائیں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ ڈال ایکن کو دبائیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو بارسانی دیکھ سکیں اور اگر ہو سکتا تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا فائدہ ہو جائے تو آج کے لیے باس اتنا اجازت دیجئے اور ہم آپ کے پاس نئے ویڈیو کو اچھا اچھا کانٹینٹ لائک کر پیش ہوں کے